میں آپ کو خیبر پختون خواہ کی ایک ایسی اپشار کے بارے میں انفرمیشن دوں گا یہاں جا کے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بلوچستان کے کسی وارٹر فال پر گھوم رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر ایسی وارٹر فال بلوچستان کے علاقوں میں واقع ہیں جو کہ گفاؤں میں اور پانوں کی سراؤنڈنگ میں واقع ہیں اس طرح کی ایک وارٹر فال ہریپور میں جبری کے علاقے میں واقع ہے اس وارٹر فال کو دو راستے لگتے ہیں ایک راستہ بہت اشارت ہے جو کہ پیر سواوا والا روڈ ہے اگر آپ اسلام آباد سے پیر سواوا والے روڈ سے جبری کی طرف جائیں گے یہ ٹوٹل چون کلومیٹر کا پیچ ہے جو آپ ایک گھنٹہ چھتالیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد نوری وارٹر فال پر پہنچ سکتے ہیں دوسرا راستہ بزریہ موٹر وے ہریپور لورا چوک سے ہوتا ہوا جبری وارٹر فال جاتا ہے جو کہ اس حساب سے کافی لمبا پڑ جاتا ہے یہ ٹریک ٹوٹل ایک سو چلیس کلومیٹر کا ہے اس ٹریک سے آپ اسلام آباد سے ہریپور لورا چوک جائیں گے جو کہ ایک سو چھے کلومیٹر بنتا ہے اور لورا چوک سے آپ نے جبری روڈ پہ مڑنا ہے جو کہ چونتیس اشاریہ پانچ کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد آپ کو نوری وارٹر فال پہنچاتا ہے نوری وارٹر فال کا روڈ انتہائی تنگ ہے اور کچھا بھی ہے بعض جگہوں سے اور جب کبھی رش ہو جائے تو یہاں پہ ٹریک جیم بھی ہو جاتا ہے نوری وارٹر فال کے پاس دو پارکنگ تھی ایک وارٹر فال تقریباً ایک کلومیٹر پہلے آ جاتی ہے اور وہاں پہ ہم سے چارج بھی دو سور پہ کیے جا رہے تھے لیکن جب ہم ایک کلومیٹر کے بعد اگلی پارکنگ میں پہنچے تو وہاں پہ سور پہ پارکنگ کا چارج کیے گئے وہاں گاڑی پارکنگ کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی آئیکنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پارکنگ سے پندرہ کلومیٹر کا پیدل رہستہ تہہ کر کے آپ نوری وارٹر فال پہ پہنچ سکتے ہیں نوری وارٹر فال جو کہ نانے کے شکین ازرات اور سویمنگ کرنے کے شکین ازرات دونوں کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ پچاس روپے لے کہ آپ کو لائف چیکٹ بھی مہیا کی جاتی ہے جس کے بعد آپ نوری وارٹر فال پہ اندر خوب سویمنگ کر سکتے ہیں نوری وارٹر فال کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں اگر آپ گرمیوں میں جا رہے ہیں تو نوری وارٹر فال کے باہر ایک چھوٹی ندی بھی بیتی ہے اندر سے جب آپ کا جسم خوب ٹھنڈا آجائے تو باہر آ کر آپ اس نیم گرم پانی میں بھی آپ نہ آ سکتے ہیں پارکنگ سے لے کہ نوری وارٹر فال تک قریبا نیٹ نیٹ کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اور اتنی گرمی ہے کہ نوری وارٹر فال بہت تھنڈا پانی تھی جیسے ٹھنڈا پانی تھی جیسے ٹھنڈا پانی تھی وہاں پہ ہم نائے وہاں سے نکل کے تھوڑا سا چلے ہیں پانچ منٹ پھر سے گرمی آئی بہت شدید کپڑے خوشب ہو گئے ہم نے اس طرح کیا ہم نے سوچا کہ دوبارہ اس پانی میں ناتے ہیں اس پانی میں جیسے ہی اتھ رہے ہیں تو اللہ کی قدرت ہے یہ پانی اتنا گرم ہے اس پانی کو دیکھ کے ران ہو گیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ پانی بہت گرم ہے جیسے گیزر کا پانی ہوتا ہے سبحانہ جو پچھلی تین وارٹر فال جن میں سجی کوٹ وارٹر فال ٹوینز وارٹر فال اور امریلا وارٹر فال آپ کو میں نے بتائی تھی وہ تینوں جگہ کے حساب سے بہت چھوٹی جگہ ہیں اور اکثر وہاں پہ رش پڑھنے پہ بیٹھنے کڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی لیکن یہ وارٹر فال ایسی ہے کہ اندر اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو باہر ندی میں آپ بہت بڑی بسی جگہ پہ گوم پھر سکتے ہیں اور نہ بھی سکتے ہیں تو پتہ ہی ہے ہم پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا کام نہیں چھوڑتے ہر جگہ پہ گن یہ دیکھیں اتنی خوبصورت وارٹر فال پہ اور یہ گن دیکھیں وارٹر فال پہ جمع ہوا ہوا پلیز جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ پریش پھینگنے کے لیے کوئی شاپر کوئی نے کوئی چیز ایسی لے جائیں جت میں آپ کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں اسی میں ہی واپس ڈالا کریں اور کہیں پہ ڈس پین میں پھینگ دیا کریں اس سے ہمارا پاکستان بھی صاف رہ گا اور یہاں پہ آنے کو بھی دل کرے گا باقی جگہ کی طرح یہ جگہ ابھی نئی ایکسپلور ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی گنگی کا یہی حال ہے پلیز گن مت مچائیں تینکیو ایک انتہائی اہم چیز جس کے بارے میں لوگوں کو تجہسس ہوتا ہے وہ میں بتانی بھول گیا کہ یہاں تک آپ کا کتنا فیول خرچ ہوگا اگر آپ بزریہ موٹر وے جائیں گے ایک سو چالیس کلومیٹر کا آپ کا پچیس سو اٹھتیس روپے کا ڈیزل لگے گا اور اگر آپ کی گاڑی پندرہ کی مائلیج دیتی ہے تو آپ کی گاڑی کا پچیس سو اٹھتیس روپے کا فیول لگے گا اگر آپ نوری وارٹر فال کا کمپلیٹ ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل وسی ملک ولاگ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ کیمپنگ اور ٹریکنگ سے ریلیٹڈ ٹورز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وارٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان کی تمام خوبصورت جگہوں کی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو مجھے سبکرائب کر لیں اور اگر کسی خوبصورت جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ